خانپور چند پیسوں کے بدلے میں گورنمنٹ مارڈل سکول کے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کی فٹ پارک کی جگہ پر بھی قبضہ کیا جانے لگا مزید اکتے ہیں زبیر اختر کی اس رپورٹ میں خانپور چند پیسوں کے بدلے میں گورنمنٹ مارڈل سکول کے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول کی فٹ پارک کی جگہ پر قبضہ کیا جا رہا ہے بلدیہ خانپور ہزاروں روپے مہینہ ان ریڈی بانوں سے لیتی ہے جس کی وجہ سے اس روڈ پر ہر وقت رش رہتا ہے ریڈی بان بلدیہ کی ملی بگت سے اس روڈ پر کھڑے رہتے ہیں عرصہ دراز سے اس جگہ پر غیر قانونی قبضہ ہے جس کو اب قانونی حق دیا جا رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سکول کی دیوار کے ساتھ گند پھیلایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں ڈینگی کا بھی مسئلہ ہے ان کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں حوام کا ڈیپٹی کمیشنر رہیمیار خان ٹی پیو رہیمیار خان سے مطالبہ ہے کہ اس کام کو فیل فور رکھوایا جائے اور اس کام میں جو جو ملوث ہے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے کیمرامین آمیر جتوئی کے ساتھ محمد زبیر اختر راز نیو خانپور